اسلام ایکم آج والا جو تھیم تھا نا وہ بھی سلف کریئیٹڈ ہی تھا کسٹمر کو یہ یہ سٹکر چاہیے تھے اور یہ یہ مطلب جو آگے شیئر کروں گی انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو سٹکر بھیج رہی ہوں آپ نے یہی والے اوپر لگانے اور بس یہ فوٹبول تھیم تھا اور تھری پاؤنس تھا اور تھری پاؤنس میں نے بنایا تھا سکس انچ میں اور تھری تھک لیئرز دی تھی میں نے اس کے اندر تب جا کے اس کی اتنی ہائٹ آئی تھی اور باقی ہم نے تھوڑا بہت گرین کا ٹچ دینا تھا تو جو گرین کلر میں نے یوز کیا نا وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی جب گرین کلر سامنے آئے گا ورنہ ایسے سمجھ نہیں آتی ہے اور پہلے ہم لوگ اس کی فینشنگ کر لیں گے اچھے سے یہ آف وائٹ کلر ہے آپ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ آف وائٹ کلر کیسے آتا ہے کیونکہ جہاں کریم کا کلر ہوتا ہے وہ تو وائٹ ہوتا ہے تو یہ جو آف وائٹ کلر ہوتا ہے یہ آپ لوگ جو زردے والا کلر ہوتا ہے نا ییلو کلر وہ آپ لوگ بلکل ہلکا س ڈالو کیونکہ اگر آپ نے زیادہ ڈالا نا وہ اتنا تیز کلر ہوتا ہے وہ اچھا خاصا نا ڈارک ہو جائے گا تو آپ نے بلکل ہلکا سا پاودر کلر ڈالنا ہے کیونکہ اگر زیادہ ڈالا تو وہ نمکین بھی ہو جائے گا تو بس تھوڑا سا ڈالنے اور اس سے اتنی اچھی سمود سلکی سمود ہو جاتی ہے نا کریم مجھے تو بہت مزا تھا وہ ڈالنے کے بعد اور آنکھوں کے لیے نا صحیح سیٹسفیکشن ہوتی ہے مجھے نا وائٹ کمفرٹ ہوتا ہے وہ میں نے آن کیا میں بلکل برائٹ وائٹ لائٹ میں نہیں دے سکتی ہوں مجھے وہ پسند ہی نہیں آتی ہے نا میری آنکھیں کھلتی ہیں تو آف ویڈ جو ہوتا ہے نا وہ آئی کمفرٹ کیلئے ہوتا ہے اور اب یہ دیکھیں یہ جو کلر ہے نا یہ ماس یہ ماس گرین ہے ماس گرین میں نے لیا ہے میلینیوم کا لیکوڈ کلر ہے ٹھیک ہے تو وہ میں نے لیا ہے اس کو میں نے سکریپر کے پر ایسے ڈرپ ڈرپ میں نے لگا دیا تھا اور بس اس کو سائیٹ میں نے ایسے پیٹرن یوز نہیں کی ہے وہ لیتا بندہ بہت زیادہ تنگ بھی کرتا ہے اس پر بہت زیادہ کریم بھی وہ ہو جاتی ہے کلر فل ہو جاتی ہے تو بس یہ ہے کہ ساری فنیشنگ کر کے سائیڈ پہ بس ایسے کلر سے تھوڑ سا پیٹرن دے دو اور جو تھوڑی سی کریم بچی تھی نا جو لگی تھی سکرپر کے ساتھ اسی وہ اسی کو اتار کریں میں نے ٹاپ بھی ایسے گرین گرین ٹیکسچر دے دیا تھا بس سائیڈ سے اب تھوڑی سی فنیشنگ کر کے اس کے جو ٹاپ ہے نا اس کو ہم لوگ سٹریٹ کر دیں گے میں نے کہا تھا کہ ایسی رف رہی لیکن وہ رف مجھے مزے کا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میں نے وہ فوٹبال ٹیم بنایا تھا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے نا گراؤن شیپ آئے گی تو اس سے رف رف اچھے لگیں گے لیکن پھر مجھے لگا جیسے نہیں اچھے لگیں گے پھر میں نے اس کا سارا کچھ کر لینا ہے اور انڈ پہ نا ہم نے رونالڈو کی لیو میسی کی اور ایک تھرڈ ون ہے مجھے ان کا نام کوئی نہیں آتا اس کی تصریر ہم نے لگانی تھی تو رونالڈو میں نے فرنڈ پہ لگا دیا تھا یہ بند ہے اس کا نام مجھے کوئی نہیں آتا تو لیو کی لگائی تھی اور اس بہت فوٹبال لگائے تھے فوٹبال ٹنگ چار لگائے تھے میں نے کیونکہ اب کے ایک کو فل بھی کرنا تھا نا اب یہاں بنانے کے بعد نا مجھے بہت زیادہ خالی خالی لگا تھا مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ اور کروں کیا تو میں نے جو سیمپلز ہم نے ڈسکس کیے تھے نا ان میں سے دیکھا کہ کوئی چیز ہے اسی جو میں اس میں ایڈ کر سکتی ہوں تو وہاں پہ تو ہر چیز کومن تھی گراس تو گراس مجھے بھول گیا تھا بنانا حالانکہ بنانا تھا وہ تو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے گراؤنڈ کی نشانی ہوتی ہے تو یہ تھا کہ پھر میں نے گراس نوزل سے گراس بنائے اس کو نا میں پائپنگ بیگ کو آگے سے پکڑ پکڑ کے کر رہی تھی کیونکہ گراس نوزل ہوتی ہے بلکل سیدھی تو یہ فوراں سے نکل جاتی ہے تو اس کا آگے سے پائپنگ بیگ پکڑنا پڑتا ہے وانا نکل جاتی ہے اور اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ چھوڑ دو اس کو پہلے آپ کریم نکالو اور بس اوپر کی طرف اس کو چھوڑ دو تب جا کے صحیح گراس نکلتے ہیں اور یہ تھی اس کی فائنل لوگ گراس بنانے کے بعد اس کی کمپلیٹ لوگ آ رہی تھی اور اس کے بعد یہ کسٹمر کو بھی اتنا پسند آیا تھا اور ان کے گھر میں تو پارٹی تھی اس وقت سے پہلے میں نے صرف اس دفعہ کے لیے بنوانا تھا لیکن پھر انہوں نے ازان کا نام بھی ایڈ کروا دیا تھا کہ اب مجھے نہیں پتا اس کی کیا ریزن تھی لیکن یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے بن گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ازان کے لیے آپ بیٹ کر لیں ایڈ تو میں نے ان کو بولا کہ پرنٹ آؤٹس اب نکل آئے ہیں تو ساری کٹنگ مغیرہ بھی ہو گئی یا سب کچھ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں چلیں پھر آپ نہ صرف نیم ایڈ کر دیجئے اب اس دن پتا ہے کیا ہوا تھا اس دن کوئی رائیڈ آئی نہیں رہی تھی تو میں نے پھر نہ جو رائیڈر ہیں نا میرے ان کو میں نے بلا لیا تین کیکس ڈیلیور کرنا تھے تینوں کا تقریباً جو ٹائم تھا نا وہ سیم سیم تھا تو ان کا سب سے پہلے ڈیلیور کرنا تھا کیونکہ انہوں نے ٹائم مجھے چار بجے کا دیا تھا تو رائیڈر کو نا دوسری کسٹمر کی کال آنا شروع ہو گئی کہ آپ کب لا رہے ہیں کب لا رہے ہیں تو وہ سمجھے کہ شاید نا ان کا پہلے لے کر جانا ہے تو وہ ادھر لے گئی جی ففٹین اور ان کا جانا تھا چکلالا تو اس کی وجہ سے نا ان کا لیٹ ہو گیا تھا تقریباً ایک گھنٹہ جو ہے نا کیک لیٹ ہو میں نے کہا پتہ نہیں کوئی مس انڈرسٹیننگ ہو گی تھی رائیڈر سے حالانکہ میں نے کوئی بولا تھا میں نے کہا ان کا پہلے دن ہے بعد میں ان کا لے کر جانا ہے تو پھر وہ ہی ہوتا نا میری سنتے نہیں ہے رائیڈر میں میں کیا کر سکتی ہوں تو یہ تھا کہ شاید ٹائم اس ٹائم سے پہنچ گیا تھا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ان کی پارٹی وغیرہ شروع ہو گئی تھی لیکن کیک کٹنگ تو وہ ہی ہوتی ہے تو کچھ دیر بعد ہوتی ہے تو یہ تھا کہ شکر الحمدللہ ریویو وغیرہ اچھا ہے تو مجھے یہ تھا کہ کئی وہ ناراض نہ ہو جائے میں نے سوری بھی بولا تھا ان سے تو یہ تھا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا باقی یہ کہ ایک بینہ اس ہی کے ساتھ تھا جو میں نے ٹائم دیا تھا ساڑھے چھے سے پونے سات پجے تک تو میں نے رائیڈر کو بولا تھا یہ سب سے رینڈ پر دینا اور جو سیکنڈ نمبر پر دینا تھا جی فیفٹین والا وہ میں انشاءاللہ کل شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ وہ تھا ایک ڈیل تھی پینک اور پرپل کے لئے گی وہ اچھا اس کیک کا سیمپل کسٹمر نے میری ہی کیک کا بھیجا تھا لیکن اس کے اوپر بردے ٹائگ لگا تھا اور پلز لگے ہو سوری بیٹر فلائز لگی ہو تھے لیکن وہ نے کہا تھا کہ آپ نے نہ نہ وہ ٹائگ لگانا ہے نہ آپ نے بیٹر فلائز لگانے آپ نے صرف وہ لگانے گولڈن پرلز لگانے اور وائٹ پرلز جو ہوتے ہیں اور بس ٹاپ پہ ہم نے لکھنا تھا ہیپی پردے لکھنا تھا بس اور باقی ہم نے یہ پرلز لگا دینے تھے سائٹ پہ تو یہ جو ہے اس کی اٹس سلف جو ہے وہ بہت زیادہ پیاری سی لوگ آ رہی تھی تو یہ آپ لوگ کمپلیٹ لوگ دیکھے گا میرے کزن کہتے ہیں اس پر گلیکسی بنا دی ہے اچھا مجھے نا ایک چیز آپ لوگ سے ڈسکس کرنی تھی جب آپ لوگ میسیج کرتے ہیں تو آپ لوگ کو ریٹ لیس جو ہے وہ اسی ٹائم مل جاتی ہے تو آپ لوگ نا اسی ٹائم ڈیسائیڈ کر لیا کرو کہ آپ لوگ کو کیا بنوانا ہے اب پیچھے ایک تین کسٹمر آئی تھی ان کا بجٹ تھا جو بجٹ تھا نا اس میں صرف ان کا ٹو پاؤنڈ کیک اور ایک چھوٹا بوکے اور باقی ڈی سی بنتی تھی لیکن ان کو ٹو پاؤنڈ کیک بھی چاہیے تھا ان کو کپکیکس بھی چاہیے تھا ان کو بلونز بھی چاہیے تھا ان کو بڑا بوکے بھی چاہیے تھا اور ساتھ ٹی سی بھی انہوں نے کہا تھا کور کریں تو ایسا نہیں ہوتا ہے ہمیں بھی اپنا بجٹ دیکھنا پڑتا ہے ایون کہ اگر وہ کہتی میں تھوڑا بہت کمپرمائز کر بھی لیتی لیکن اب جہاں پہ ان کی پرائز تو ہے وہ پانچھے ہزار بنتی ہے وہاں ان کا بجٹ تو تھا وہ تین ہزار تھا تو ایسے تو نہیں ہوتا نا پھر اب اگلے جو ہیں جہاں سے ہم نے چیزیں لینی ہے وہ ہمیں رشتدار تھوڑی لکھتے ہیں کہ مجھے ہر چیز فری میں دے دیں گے تو انہوں کو بھی میرے پیسے دینے ہوتے تو آپ لوگوں لگتے ہیں جیسے ہر چیز میں خود ہی بناتی ہوں